سنایا رات کو قصہ جو ہی رانجے کا تو اہلے درد کو بنجاویوں نے لوٹ لیا سنتالیس کی بات کریں اور ابھی بھاجیت ہندوستان کے پانچ دریا کی بات نہ ہو پانچ دریا دی گل نہ ہو ایسا تو کبھی ہونے سکتا لیکن جس نے چھٹے دریا کا ذکر کیا وہ ہے فکر تونسوی فکر تونسوی ایک احساس شخصیت ایک ایسی شخصیت کے جو بہت بڑے جنرلسٹ تھے بہت بڑے شائر تھے بہت بڑے عدیب تھے اور انہوں نے اپنی تیس سال کی عمر میں سب سے پہلی جو کتاب چھٹا دریا جو انیس سو سنتالیس میں بٹوارا ہے اس پر جو ایک خوبصورت چھٹا دریا اس پر ایک مقالہ میں بھی پیش کروں گا اور آج فکر تونسوی کی کالم نگاری پر ان کی تمزم مزاہ پر ان کے عدب پر گفتگو کرنے کے لیے ترکھا صاحب نے آج بارہ ستمبر ہی کیوں چونی یہ ہم سوچ رہے تھے وہ اتفاق سے بارہ ستمبر ان کا جنم دین ہے تو فکر تونسوی کیوں میں وفات ہے یوں میں وفات ہے اچھا ان کا death day ہے تو بہرحال یہ تاریخ ان سے متعلق ہے جس کے دل کے کونے میں دلی بستی ہے جو دلی دل والوں کی ہے جو دلی دل والوں کی کبھی تھی وہ تھا فکر تونسوی اکثر وہ کہا کرتے تھے کہ میری دلی کی زندگی اس کا نصف حصہ آدھا حصہ تو میں کومنیزم کی انتظار کرتا رہا کہ شاید آجائے اور باقی آدھا حصہ ڈیٹی سے کی بسوں کا انتظاری کرتا رہا کہ شاید آجائے تو یہ ایک ہوتا ہے اس بارہ تاریخ و بارہ سپچمبر کو فکر تونسوی صاحب کو جب یاد کیا جاتا ہے تو ہندوستان کے اردو اکیڈمی ایک خوبصورت پروگرام ہوتا ہے جہاں پہ نام چین پیشمار شائر آتے ہیں اور انہیں میں ایک کا نام نہیں لوں گا بہت سارے ہیں لیکن جو آتے ہیں انہیں آپ دیکھئے ان سب کے درمیان ایک اکیلا شخص جو ان ساری چیزوں کو سنگرہید کرتا ہے ایک کتاب میں اور اس کتاب کو نام دیتا ہے فکر تونسوی سنایا رات کو قصہ جو ہی رانجے کا تو اہلے درد کو پنجابیوں نے لوٹ لیا میں اکثر کہتا ہوں کہ منٹو نے سب سے زیادہ بچوارے پر لکھا میں اکثر کہتا ہوں کہ منٹو نے جو سچائے لکھی وہ کسی نے نہیں لکھی لیکن اب ایک اور دوسرا نام اس فہرست میں فکر تونسوی کیونکہ میں نہیں جانتا تھا اس سے پہلے کہ فکر تونسوی صاحب کا اتنا بڑا سہتہ ہے انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے اور ان کے کتابوں میں سے ایک چھٹا دریا جو ہندی میں اب تک نہیں ہے جس سے صرف اور صرف انگلیش میں پڑھا جاتا رہا ہے اس کا ٹرانسلیشن ہوا ہے لیکن اب ہندی میں جلد ہی ہوگا ایسا اس پرگرام میں بھی بتایا گیا کہ زبانوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتی ہر مذہب کو زبانوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک بات دوسری بات یہ کہ زبانیں سمواد کے لیے ہوتی ہیں ویواد کے لیے نہیں یہ بات بھی ہمیں خوب سمجھنے چاہیے تیسری بات جو ہے وہ یہ کہ جس آدمی کو ہم یاد کر رہے ہیں وہ نفرت کے بیوپاریوں اور زخموں کے تاجروں سے اسی طرح سے دور رہتا تھا اور دور آپ کو مجھے رکھنا چاہتا تھا جو کہ بنیادی طور پہ اس دیش کے اندر آج ہمارے بیچ میں دوریوں کا سبب بڑھ رہے ہیں ہمیں بنیادی طور پہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اصل چیز جو ہے وہ اتحاد ہے اتفاق ہے ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ خوشحال ہو تو بنیادی طور پہ ہمیں اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ ہمارے یہاں محبت کا کاروبا ہے اور فکر تاؤسویں صاحب نے اسی کام کو کیا ہے یوں تو اس قائل کے میں آئے ہوئے بڑے سارے لوگ تھے اور انہی میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے فکر تاؤسویں صاحب کے ساتھ وقت گزارا ہے کسی نے ان کے ساتھ کام کیا ہے کسی نے ان کے چیزوں کے اوپر کام کیا ہے اور انہی میں سے ہماری ادھرنی ڈاکٹر چندر تریکہ صاحب جنہوں نے ان کے ساتھ اچھا خاصا وقت بھی گزارا ان کے ساتھ کام بھی کیا ان سے کام سیکھا بھی اور لکھنے کا اندازہ بھیاں تو اس کارکرم میں بڑے سارے ایسے لوگ آپ کو سننے کو ملیں گے جو فکر تاؤسویں صاحب کے ساتھ اپنا کچھ وقت گزار چکے ہیں میں یہ بتا دوں کہ فکر تاؤسویں میں بھی تند و مزاہ نیرار ہوں اور فکر تاؤسویں میرے معنوی اور مجازی استاد تھے میں نے ان سے سیکھا تند و مزاہ پڑھا پہلے ان کا اور پھر میں نے بھی سوچا کہ میں فکر تاؤسویں تو نہیں بن سکتا لیکن میں ان کا ذرہ تو بن سکتا ہوں جب مجھے سارت پارس سے توسہ شریف کے بارے میں کچھ باتیں بتایا جاتی تھی تو میرے ذہن میں بس ایک ہی نام آتا تھا ڈاکٹر امرت کلال مدان صاحب جو توسہ سے ہیں یہ ویڈیو آپ ہمارے ساتھ ان کا دیکھ چکے ہیں اس کے بعد مجھے دیلے دیلے پتا چلا ککر تاؤسویں صاحب کا کیونکہ میرا سہیت سے کوئی کنیکشن نہیں ہے میرا رشتہ نہیں ہے لیکن جب میں سہیت تک لوگوں کے ساتھ ایک نام آتا ہے کہیں نہ کہیں فکر تاؤسویں تو فکر تاؤسویں کے بعد مجھے رکھتا تھا کہ بس فیرستیاں خاتم ہو جاتی ہے لیکن نہیں اب اگر امرت کلال مدان صاحب کو یہاں ہندوستان میں رکھ دیا جائے اور باقی ناموں کو کہا جائے تو اس کا اکرم کے اندر تین اور بڑے نام سنے میں نے اور وہ تھے شینکاف نظام نے جو تاؤسا کے حوالے سے تین نام لیے سرور تاؤسویں اور فکر تاؤسویں اور پھر تاہر تاؤسویں کہ یہ تین نام تاؤسا کے حوالے سے بہت اہم ہیں چوتھا اہم نام تیرکھا صاحب کا ہے ان کا تعلق بھی وہیں سے ہے لیکن یہ کہ مقفی رہا اس لیے کہ انہوں نے تاؤسو ہی نہیں لکھا اس پروگرام میں اس بات پر کہ فکر تاؤسوی کا اصلی نام کیا ہے بہت زیادہ باتیں ہوئی لیکن ان سب کو در کنار کیا جنہوں نے وہ تھے شینکاف نظام صاحب بڑا خوبصورت ان کا وہ ایک ویڈیو آنے والا ہے اسی میں جس میں آپ وہ ساری چیزیں سن پائیں گے جو فکر تاؤسویں صاحب کے لیے شینکاف نظام صاحب نے کہی ہیں اور بھی کچھ لوگ ہیں جن کا میں اگر نام لوں تو مادو کوشک صاحب ہیں ڈکٹر صاحب خود ہیں اور شینکاف نظام صاحب ہیں اور اس کے اندر جو ہیں وہ آپ کو ایک 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 میں اسے کیا کہوں وہ شائر ہیں وہ کبھی ہیں وہ ایک انکر ہیں جن کے ایک صدی ہوئی آواز نے مجھے روبدار آواز نے مجھے بہت پر بھاویت کیا اور وہ آپ کے سامنے جو رکھیں گے وہ شاید اس ٹیلکن کا کوہن اور ہیرہ ہوگا تو یہ پورا کا پورا جو آنے والا ہفتہ ہے اس درمیان یہ والے ویڈیو آئیں گے تو یہ سارے ڈیڈیکیٹ ہوں گے توسہ شریف کو فکر تاؤسویں صاحب کو اور ہندوستان اور پاکستان کے اندر فکر تاؤسویں کو پڑھنے والے یا اردو آدب کو سمجھنے اور پڑھنے والے لوگوں کو شکریہ موسیقی موسیقی